بھارتی فوج نے لائن اف کنٹرول پر ایک بار پھر بلا اشتیال فائرنگ کی ہے بھارتی فوج کی ایل او سی پر فائرنگ سے سپاہی نعمت ولی نے جامع شہادت نوش کیا جبکہ دو خواتین زخمی بھی ہوئی پاک فوج نے دشمن کو فوری اور مصر جواب دیا جس کے نتیجے میں بھارتی فوج کی کئی چوکیاں تباہ و برباد ہو گئی پاک فوج کی کاروائی میں بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کی اطلاعات بھی موجود ہیں پاک فوج کے تعلقات عامہ کے شعبے آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فوج کی لائن اف کنٹرول پر ایک بار پھر بلا اشتیال فائرنگ کی گئی بھارتی فوج کی ایل او سی پر فائرنگ سے سپاہی نعمت ولی شہید ہو گیا آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فوج نے ہر وہ اچڑی کوٹ سیکٹر پر فائرنگ کی بھارتی فوج کی فائرنگ سے سیرن گاؤں کی دو خواتین زخمی بھی ہوئی پاک فوج نے بھارتی فوج کو فوری طور پر موثر جواب دیا اور پاک فوج کی برپور اور موثر جوابی کاروائی پر دشمن کی گنوں کو سامپ سون گیا پاک فوج کی جوابی حملے میں بھارتی فوج کے کئی چوکیاں بھی تباہ ہوئی جنگی جنون میں ببتلا بھارت نے پاکستان پر الزامات درنا شروع کر دیئے ہیں کہ لائن اف کنٹرول پر گولہ باری اور بلا اشتیال فائرنگ کرنے والے بھارت نے پاکستان پر الزام آئد کیا ہے کہ پاکستانی ڈرون نے پنجاب پر پرواز کی ہے رپورٹس کے مطابق بھارت نے الزام آئد کیا ہے کہ پاکستان کی جانب سے ایک ڈرون نے بھارتی پنجاب پر پرواز کی جس پر حکام نے علاقے میں سرچ اپریشن شروع کر دیا حکام کے مطابق ڈرون نے پیر کی رات دس بجے سے پونے گیارہ بجے تک پرواز کی جبکہ دوسری جانب بھارت لائن اف کنٹرول کی خلاف ورزی بھی کر رہا ہے اور بھارت نے یہ الزام لگایا ہے کہ پاکستان کے آئی ایس آئی ان ڈرون کا استعمال کر کے بھارت کے خفیہ ٹکانوں کی لوکیشن فائنڈ کرتی ہے وہاں اپنے مختلف ایجنٹوں کو اسلا پروائیڈ بھی نہیں جہازوں کی مدد سے کرتی ہے ناظرین اکرامی بھارت اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی اور بہترین طاقت ہے لیکن راہ نے آئی ایس آئی کے اوپر الزام لگایا ہے کہ پاکستان بارہا مرتبہ بھارتی پنجاب پر ڈرون بھیجتا ہے انہی ڈرون کی بدولت خالستان کی تحریک کو پروان بھی چڑھاتا ہے خالستان کے لوگوں کو سپورٹ بھی ڈرونز کی مدد سے دی جا رہی ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ انہی ڈرونز کی مدد سے ہی پاکستان اسلا پنجاب کے لڑکوں کو دے رہا ہے اور یہی اسلا بھارتی فوج کے خلاف استعمال ہو رہا ہے اگاہ کرتے چلیں کہ بھارت بخلاٹ کا شکار ہے اور بھارت میں اگر کچھ بھی ہو جائے اس کا الزام بھی پاکستان پر لگا دیتے ہیں یہ اتنے ہی طاقتور ہیں تو یہ پتہ کر لیں کہ وہ ڈرون بھیجا کس نے تھا اس کا مقصد کیا تھا الٹا الزام پاکستان پر لگا دیا اور یہ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان پر الزام لگا کر وہ اپنے اچھے اتکنڈوں میں کامیاب ہو جائیں گے تو ہرگز اپنے اچھے اتکنڈوں میں کامیاب نہیں ہوں گے بھارت نے جو تماشا بنایا ہے اللو سی پر اس کا خاتمہ ہونا ہی چاہیے ناظرین اگرامی نعمت ولی کی شہادت پاکستان کا اساسہ ہے نعمت ولی کو اللہ پاک جنت الفردوس میں عالی مقام اتا فرمائے اور ان کی فیملی میمبرز کو سبر جمیل اتا فرمائے ایک برتبات سور فاتحہ پڑھ کر نعمت ولی کی رخ کو ضرور بخشیے گا جزاک اللہ